السلام علیکم کیف اللہ حال کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم تو کلنکیہ ہمیں اس وقت جو ہے وہ اسلامباد میں ہیں اور ہمارے جو ایکسپرٹ ہیں بریڈر جو ہے یہ جو آپ نے مرگیاں دیکھی ہوگی زندگی میں وہ ایک آدھی دیسی مرگی کا بارے میں میں نے بھی سنا تھا لیکن میرے لیے بڑا ایک یہ ایسٹونیشنگ فیکٹر تھا کہ پاکستان میں جو چکن کی جو بریڈنگ ہے وہ اس ہائیس لیول پہ ہے کہ جہاں پہ آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ مرگیوں کی کتنی نسلیں جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہیں تو ہمارے ساتھ جو ہے جی فران صاحب ہیں جو بیسیکلی کے ٹیکر ہیں ان سب چیزوں کے اور ان بریڈنگ کو بھی جانتے ہیں اور سارے معاملات کو جانتے ہیں کہ ان کی کروسنگ کس طرح ہوتی ہے ایک لینگ جو ہے وہ کس طرح ہوگی اور ایک کی فرٹیلٹی اور یہ سارے چیزیں جو ہے وہ ہم فران صاحب سے پوچھیں گے فران صاحب پلیز یہ ہوتی ہے کہ یہ جو یہ جو بریڈ ہے کونسی والی ہے یہ وائیڈ بینٹم ہے اس کے اندر ایک بلیک بینٹم مطلب چھوٹا موجود ہے بینٹم کی جو جو گیننگ ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے شمال سائز ٹیک ہے تو اس کو وائیڈ کہتے ہیں میرے پاس وائیڈ بینٹم اوویلیبل ہے اس میں ایک آتا ہے بلیک بینٹم جسے ہم سمپل لفظوں میں بلیک بینٹم کہتے ہیں اور گرینیش شید آتا ہے جیسے ہمارے لسانی مشکہ میں آتا ہے ٹیک ہے اس کا اس کے لئے پاکستان سے پاکستان سے ہے یہ بیٹی دنر ہے بینٹم اس کے لئے نکالا گیا ہے وہ اس سے نکالا گیا ہے میرے پاس یہ بچے جو ہیں یہ پاکستان میں ہی ہوئے میرے پاس ان کے پیرنٹس بھی موجود ہیں اور ان کے بچے بھی موجود ہیں میرا ایک کلچ نکل جتکا ہے یہ بھی پاشا اللہ آٹے دیتے ہیں میرا دوستہ کلچہ بچے انشاء اللہ تیان ہو رہے جو کہ میں نے مرگی پٹھائی ہوئے ان کے اینڈوں پہ بات یہ ہے کہ اس پر ایک آتا ہے جسے ہم کہتے ہیں اس فلیش فلیش کیا ہوتا ہے بسکلی وہ یہ ہوتا ہے کہ وائٹ اور بلیک کا کراس کا کامبینیشن ہوتا ہے جس میں سے بلو بینٹم بنتا ہے اچھا 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 بلو بینٹم گریش ٹائپ ہوتا ہے اس طرح ہمارے نسیر میں بھی ہوتا ہے بلوی ہوتا ہے برابا ہوتا ہے اچھا یہ جو ہے یہ کون سی جو ہے وہ نسل ہے مرگیوں کی اور اس کا اوریجن کیا ہے اس میں دو ہی کلر آتے ہیں ایک سلور سفرائٹ اور ایک گولڈن سفرائٹ میرے پاس دونوں موجود ہیں کلر اور یہ بسکلی یونائٹڈ کینگڈم ہے اس کا اوریجن اور یہ میرے امپورٹ ہوئے میں نہیں ہے اچھا ان میں ایک اور چیزوں میں ایک آتا ہے رنگ برڈ رنگ برڈ بسکلی ہوتا ہے وہ سب کو ہی باتا ہوگا رنگ برڈ بسکلی ہوتا ہے جو ہم باہر سے امپورٹ کریں ان کے ایک رنگ ڈالا ہوتا ہے اس پر کوڈ ہوتا ہے جیسے کہ ہم کتوں میں نہیں کرتے یہ رنگ برڈ نہیں ہے رنگ برڈ اور اتنا زیادہ فرق میرے مطابق نہیں ہے ہر بندے کا اپنے اپنے سوچ کیا ہے چیز وہ ہی ہو اس کی لیسنگ اچھی ہو اس کی جو پر کہتے ہیں وہ سٹریٹ زمین کی طرف نیچے وہ دیکھیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ دیکھیں میل اچھا میل کا اچھا ان تینوں میں سے رات کو آپ نے کہا یہ جو میرے پاس موجود ہے تھوڑا آگے لیکھیں میرے پاس یہ آلی جو موجود ہے یہ روز قوم ہے اس کی آپ لیسنگ دیکھ سکتے ہیں اچھا ان میں جتنا یہ سٹریٹ زیرو سائز ہوگا یعنی سمال سائز ہوگا وہ بہت ویلیو ہے تو میری والی جو ہے میں اگر سچ بات بولوں تو میرے والی سائز ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہے اگر سائز زیرو ہوتا تو یہ اچھی قولیٹی ہوتی لیکن انشاءاللہ یہ کیا ہے کہ یہ سیلور ہے یہ سیلور سیپرائٹ ہے میرے پاس چار فیمیل دو فیمیل چھوٹی ہیں دو فیمیل بڑی ہیں اور میل میرے پاس چھوٹا اس کی لیسنگ آپ کو لگ رہی ہوگی کیونکہ یہ جس کے پاس میں لے کر آئے ہوں اس کی اتنی خاص نہیں کی اب آپ دیکھیں اس کی مطلب یلو ہی شاہ چکا ہے لیکن یہ ہے انشاءاللہ یہ بھی انڈوں پر ہے انشاءاللہ جب میں نے اس کے بچے نکال لے ہیں تو اس کی کیئر میں اپنے ہاتھوں سے کروں گا لیکن وہ میری ہوم بریڈ ہوگی تو وہ بچے اچھے انشاءاللہ یہ فلائے بھی کر جاتے ہیں یہ چھوٹا سائز ہوتا ہے یہ تیرین میں بہت زیادہ ہوتا ہے دوہ تھوڑے ہاتھ پر ٹیم ہے یہ نہیں ہے لیکن ان کے بچے میرے پاس ہوں اب ان کو ٹیم کرنا ہو تو جائیں گی لیکن وہ آپ کو بہت زیادہ ٹائم اب ہم آگے جی اس طرف یہ ہے یہ لوکل پاکستانی پاکستانیوں میں یہ سب کو ہی پتہ ہے جسے ہم کہتے ہیں ہیڈا پیپر وائد یہ اس کے چوزے ہیں یہ میرے پاس اس کے چکس ہیں اور میں آپ کو یہ بتا دوں میرے پاس ایک میل ہے اور یہ تین فیمل موجود ہے یہ جو آپ نے اوپر لگایا ہو یہ بلب ہے یہ بہت زیادہ یہ بہت زیادہ یہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے ابھی جنوری آئے گا تو آپ کو پتہ ہے ہو سکتا ہو سکتا ہے کہ دو بھی ہو جائے تین بھی ہو جائے تو ٹیمپریچر کو میں ٹیمپریچر کو مٹین کرنے کی بلکل میں نے آج اپرے پر یہ دیکھ رہے ہیں یہ اندر یہ جو لگا یہ بیسکلی ایک لائٹ کے لئے تو ہے لیکن یہاں سے ٹیمپریچر سٹن جو ٹیمپریچر ریکوائید ہوتا ہے تو اس ٹیمپریچر اس ٹیمپریچر اس ٹیمپریچر کو دیوائیس کے تھروں اور اس کی کسی کا پاکستانی اراؤنڈ کتنے کی ہے یہ ویسے نو سو روپے کا بلک ہے اور اس کو کہتے ہیں انفرا ریڈ بلک انفرا ریڈ بلک یہ چائنیز کمپنی ہوتی ہے چائنی سے ہی آتا ہے پچی سو روپے کا ہے لیکن وہ اتنا خاص نہیں ہے سیمی چیز ہے فضول ہے کہ آپ پچی سو روپے خرش کرو تو بہتر ہے کہ آپ نو سو روپے کا بلک مغاؤ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ایک بلور بھی آتا ہے جس میں تھرمو سٹیٹ لگا ہوتا ہے یہ بلک بھی لگ جائے گا میں نے تھرمو سٹیٹ نہیں لگا کیونکہ میں مینوالی ٹیمپریچر کنٹول کر رہا ہوں اگر جو بندہ نہیں کر سکتا وہ تھرمو سٹیٹ لگا لے وہ اورتوں پر رکھیں میکسیمم اتنا ہوگا لیکن مجھے ضرورت تھی باقی میرے پاس سب ماشاءاللہ بڑے ہیں تو وہ ویدر سے لڑ سکتے ہیں اور سب سے زیادہ نقصان جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گرمیوں میں سردیوں میں پھر بھی سروائیبل ہیں اب آپ کو پتا ہے یوکے کی برید ٹھیک ہے رنگ بڑٹ تو ہے نہیں وہاں کے تو موجود نہیں ہیں ٹھیک ہے لیکن یہی کے ٹیمپریچر میں پلے بڑے ہیں ٹھیک ہے ان کا انوائرمنٹ وہ ہی ہے لیکن یہ ہے کہ ہم سردیوں میں بہت زیادہ آسانی سے کنٹول کر رہتے ہیں گرمیوں میں تب سے زیادہ بھی اشوز آتا ہے اگلی جو ہماری ہے جی اچھا یہ وہ ہی ہیں جو آپ نے جو جو ہیں وہ یہ دو چھوٹی فیمیلز ہیں انشاءاللہ اس کو جب تیار ہو جائیں گی تو ان کے لئے میں نے میل لینا ہے یہ وہ ہی ہیں سلور سیبرائٹ ہی ہیں اور اس کا آپ سائز دیکھ سکتے ہیں سیم سائز کی وہ بھی ہیں اور وہ انڈے دے رہی ہیں اب ان کی فیمیلز کو آپ دیکھیں گے وہ سائز تھوڑا بڑا ہے انڈے دونوں ہی میرے دے رہی ہیں اس کی لیسنگ اتنی مجھے خاص نہیں لگی لیسنگ مجھے بہت اچھی لگی لیسنگ ورڈ کیا ہوتا ہے لیسنگ آتلائن یہ جو بلاک کلر کے اسے لیسنگ کہتے ہیں یہ جتنی فائن ہوگی اس کی فنشنگ اور پرو کی جو ڈائریکشن ہوگی نکا کبوتر وہ بالکل اوپر اور یہ جو پرو کی ڈائریکشن ہوگی وہ بالکل زمین کو ہوگی پروس پر اچھا 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 یہ مرگی کون سی ہے یہ اسے اسیل مرگی ہیں میرے پاس یہ کڑک ہو گئی تھی تو میرے پاس انڈے موجود تھے اس کے بھی ہیں اور میرے پاس وائد بینٹم کی میں نے اس کے انڈے رکھے ہیں اچھا اب ایک یہاں پر یہ ہے اس کو کہتے ہیں میرے پیور میہوالی لسانی مشکا لسانی مشکا یہ فیمیل وہ اچھا ایج میں بڑی ہے اور میرے پاس وہ سوا سال کا ہے اور ابھی کوریزوں پر ہے اس کی آپ تیل دیکھ سکتے ہیں اگر ہم نوک نلی کی بات کریں وہ بھی آپ زوم کر کے دکھا سکتے ہیں مرگا باہر آئے ہیں بس چلو 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 کھا ہم دا ایک ہے ہمارے پاس نسل جو جت بلک کلر میں اور اس کا اوریزن بھی بتائیں اور یہ بریڈ کون سی ہے اچھا اس بریٹ کو اگر ہم نورمالی دیکھیں یہ کافی ٹائم سے چلتی بھی آ رہی ہے اور کافی لوگ ہیں اس کا پورٹی فارم کھول کر کیونکہ یہ اس میں خاصیت جو ہے یہ انڈے دیلی دیتی ہے انڈے دیلی دیتی ہے اور یہ انڈے دیلی دیتی ہے اور اس کو کہتے ہیں آسٹرالوک آسٹرالوک تو یہ میرے پر دو فیمل ہیں دونوں انڈے دیلی تو باقی اس کے علاوہ بس اس میں یہی ہے اچھا اس میں ایک اور چیز آتی ہے لائٹ سسکس کہتے ہیں وہ تھوڑی خوبصورت ہوتی ہے اگر ہم کمپاریزن کریں انڈوں کے پر پس پر یہ بھی سالہ سال انڈے دیتی ہیں اور وہ بھی سالہ سال انڈے دیتی ہیں جی ابھی یہ تھا ہمارا آج کا بلوگ جو بیسکلی ڈیفرنٹ جو چکن کے بریڈ جو گہرہ تھی اس کے بارے میں تا تو اوپ یو پیپل لائکیٹ ڈو سبسکرائب کلندریم اور یہ ہمارا ایک نیا ایکسپیرینس تھا میرے لیے تو میں نے کہا میں اپنے ایوگرز کے لیے جو ہے کو شیئر کروں تو امید ہے آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اور جو بریڈرز ہیں ان کے لیے بھی کافی اس کے اندر نولیج ہوگا ہوں کی پیپل لائکیٹ ڈو سبسکرائب کلندریم کلندریم موسیقی موسیقی موسیقی